اس وقت پوری دنیا میں ہنگامہ ہے پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں کے بچوں کی صحت اور پرسنالٹی کی نہیں مسلمانوں کے مکانوں کی نہیں مسلمانوں کے محلوں کی مسجدوں کی نہیں مسلمانوں کی تجوریوں کی سکھوں کی نہیں پوری دنیا میں دہشت ہے تو صرف اسلام سے توجہ چاہوں آج کوئی کسی پر ریسرچ نہیں کر رہا لیکن آج ساری دنیا کی لیبیٹی میں اسلام پر ریسرچ ہو رہا سن لو آئی سے اسی تخریر کبھی کبھی ملے گی سننے کو بولو گے تو بولوں گا بول دو سبحان اللہ ایسے نہیں رنگ میں بولیے بولیے سبحان اللہ اوپر والے بولیں گے تو آپ بھی بولیں یہ نہ بولیں تو انہا لیلہ پڑھ لینا میری بھی جلدی چھٹی ہوگی چونکہ یہ آیت کریمہ سری میت کی خبر سن کر پڑھنے کے لیے تھوڑی اتری ہے ہر مصیبت کی گھڑی آیت کی تلاوت کرو تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی جی نہیں ذکر نبی کہو اور واری سے نبی چھپو تو یہ بولیں تو آپ بول لینا یہ نہ بولیں تو انہا لیلہ پڑھ کے سو جانا بول دو آگے سے لے کر پیچھے تک ارے صدرالفازل کی مٹی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ واہ واہ جی کچھ پاگل عقل کے چوہرے کہتے عالی حضرت نے دارالعلوم نہیں کھولا جی کچھ سعودیہ کے زکاة خور کہتے کہ امام احمد رضا نے بنایا کیا اور کچھ سعودیہ کے زکاة خوروں کے رشتہ دار بولتے جی جی کہ امام احمد رضا نے دیا کیا بلی آوی کہتا عقل کے ٹوروں پڑھے لکھوں کو عالی حضرت سمجھ میں آتے ہیں آہا حق بات ہے حق حق بات ہے حضرت بلکل حق بات ہے حق بات ہے بے شک بے شک بے شک پڑھے لکھوں کو عالی حضرت سمجھ میں آتے ہیں جی 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 واہ 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 امام احمد اس کو محبت نے مولانا نہیں پیدا کیا میرے عالی حضرت نے تو ملک پیدا کیا ملک ملک کب بولوگے کب بولوگے کب بولوگے اوپر والے قیش کر لیا ہوتے تو اب تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بول کیا گیا میرے عالی حضرت نے ملک پیدا کیا بہت خوب جی حق بات ہے ملک پیدا کیا حق بات ہے حق بات ہے صدر اللہ فاظی جی آہا ایک ملک ہے جی اللہ ماں سردار علی جی ایک ملک ہے ملک ایک ملک مجاہد ملہ ایک ملک صدر شریع ایک ملک مفتی عاظم ایک ملک اور ان سارے ممالی کا نگہبان میرا اختر رضا تاجو شریع ہوا ہے آئے واہ 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 یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد آلہ حضرت آلہ حضرت تاجو شریع تاجو شریع تاجو شریع تاجو شریع اور نگہبان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ملک لوٹے نہیں ملک ٹوٹے نہیں ملک بکھرے نہیں ملک تباہ نہ ہو ملک کی حرمت کا خیال ملک کی عظمت کا خیال تبلیابی قیطہ غریب نواز کی چشتیت کی چوکھٹ کہے احمد رضا میرے ہیں مخدومِ اشرف کی سقابت کہے امام احمد رضا میرے ہیں حضرتِ اللہ بلحق پندبی کہے امام احمد رضا میرے ہیں شاپر قطلہ کہے امام احمد رضا میرے ہیں میر محمد بالگرامی کہے امام احمد رضا میرے ہیں آہ آج ہر سنی کہے رہا ہے امام احمد رضا میرے ہیں اے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت فیضانِ اعلی حضرت فیضانِ حضورت آج الشریعہ حضرت علمہ غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی لیبرٹی میں یہ ریسرچ ہو رہا ہے اعلیمنٹ میں جب بہت دھمال چل دا تھا تو دو منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا جی 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 اور جب دو منٹ کے لیے کھڑا ہوا تو چند جملوں کی ٹیس ایسی لگی کی آج تک کسکتے ہیں لوگ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا جتنی مخالفت کرنی ہو کر لو لیکن ایک بار قرآن سن تو لو جی واہ 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 کب بھولو گے ایک بار سن لو تو بہت سارے لیڈر تھے بولے ایک بار سن لیں گے تو کیا ہوگا تب میں نے کہا وہی ہوگا جو عرب میں ہوا تھا واہ 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 حق بات ہے حضرت واہ واہ اب ذہن تھوڑا سا قریب کرنا مسلمان تو کتنی بڑی دولت چھوڑ کر کے بھٹک رہا ہے دنیا میں جتنے مذہب کی کتابیں ہیں کسی کتاب نے پڑھنے کی بات نہیں کی اسلام تنہا مذہب ہے کہ جب قرآن اترا ہے تو کعبی کی عظمت والی آیت پہلے نہیں اتری ہے نماز کی فرضیت کا حکم نہیں اترا روزے کی فرضیت کا قانون نہیں آیا گویا قرآن نے یہ صاف کلیر کر دیا کہ پڑھ کر سمجھو زور سے زور سے زور سے علماء اکرام کی توجہ چاہوں بڑی بنتی کے ساتھ جی 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 مولانا بعد میں موبائل چلا لیجئے گا بابو اسی کا اثر ہے کہ ہمارے یہ بچے رات دن ڈبا میں پڑھے رہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھی چیز ہے تب نہ حضرت رات دن ہے صحیح بات حق بات ریپورٹ بتا دوں گا نا ہوم ڈپارٹمنٹ کی تو غیرت ہوگی تو کسی کو نید نہیں آئے گی اور آپ اپنے اتر پردیش کی خبر لیجئے گا تو تلوی زمین پر پیر نہیں پڑے گا اس موبائل کے ڈبے نے واٹسوک کے ذریعے پتا ہے دو ہزار بیس اور اکیس میں پہنٹالیس سو فورٹی فائیو ہینڈریٹ بچیاں یا تو غیروں کی بہو ہو گئیں یا مرتد ہو کر سڑکوں پہ بھٹک رہے ہیں مر چکی ہے تیری خیلہ خوکھلے نارے لگاتے ہو نبی کے عشق کا دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو رات کو بارہ بجے ایک بجے دو دو بجے تک کماری بیٹیاں چھک پہ روم میں سیڑھیوں پر رات کو دو بجے دھائی بجے تک موبائل کے ڈبے میں لگی ہے ہے کسی کے باپ کی عوقات جو اپنی بیٹی سے پوچھ سکے کہ رات کو ڈیڑھ بجے تُو کس سے باتیں کر رہی ہے ہے کسی بھائی کے بازوں میں تاک جو اپنی بہن سے پوچھ سکے کہ میں یہ ہوں ماں یہ ہوں اب یہ 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 رات کو ڈیڑھ بجے تُو کس سے باتیں کر رہی تیرے اندر کا ایمان والا مرد مر چکا ہے ایمان لام نماز پڑھ لے گا تو پھر اس کو تعویز کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ جس پانی پر کم کر کے دے دے گا وہ پانی تعویز کا کام کر اللہ اکبر نار تکبیر نار رسال علماء اہل سنت مسلک عالی حضرت بچا سکتے ہو تو بچا لو میری ملت کی بیٹیوں کو ان کی کیا اوقات جو میری بیٹیوں کی حیاء اور چادر پہ بات کرے اس کی کیا اوقات یہ موقع تم نے دیا تم نے میری بیٹیوں کی غیرت میں آج بھی حیاء اور شرم باقی ہے آج بھی باقی ہے اور وہ اس لیے باقی ہے کہ مائیں پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں لیکن احساس زندہ ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے اور اسی احساس کا جو دودھ پھلایا ہے اس دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ آج بھی وہ بیٹیا بیٹی ہی آج بیٹی شرم کا مجسمہ ہے آوارا تم نے بنایا تم نے چند پیسے کیا تیری تیجوریوں میں آگئے کہ تم نے وہ ساری حدے پار کر دی می اپنے جوانوں سے کہوں گا دھرو مت خوف مت مصطفیٰ پور تاج کے جوانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی نسلوں کو ٹوٹنے اور ڈوبنے سے بچا لو تو بلی آوی کی صرف ایک مانگ لو صرف ایک مولانا پانچ سال کے بعد اس کا ریزلٹ دکھے گا پانچ سال کے بعد چالی سال تم نے کانگریز کو دے دیا ٹھیک دیا پندرہ سال تم نے ملائم بھائی کو بھی دے دیا چل دے دیا پانچ سال دس سال مایہ کو بھی دے دیا چل ٹھیک ہے دے دیا بلی سری تجھ تیری نسلوں کے لیے سری پانچ سال مانگتا بھوٹ نہیں مانگ تجھ تیری اولادوں کے لیے بھیک مانگ رہا تجھ سے تیری اولادوں کے لیے اور اس کا ریزلٹ پانچ سال کے بعد آئے گا صرف ایک کام کر دو صرف ایک کام نکاح کو سستہ کر دو بہت خوب کیا نکتہ ہے بہت خاص پیغام نکاح کو سستہ کر دو جس دن نکاح سستہ کر دو گے اس دن حلاق مہنگا ہو جائے گی حق بات حضرت بہت خوب حق بات مولانا لڑائی تو اب شروع ہوئی سپریم کوٹ میں بلیابی چھوڑے گا نہیں جی جبہ پھار کے لوگ تقریرے کرتے رہے کچھ حرام خور لوگ جنہ بیہار کا جغرافیہ اور سائز نہیں پتا وہ بھی مراد آباد رامپور میں بیٹھ کر کے بات شاپ فیس بک پر بلیابی کے خلاف خنجر چلاتے رہے جی صحیح بات اس لیے کہ لوگ اس کو کچھ لائق اور شیئر دے دے بلیابی کہتا ہے کہ بلیابی بلیابی ہے یہ آسمان کا طپکہ نہیں زمین کا نکلا نہیں بزرگوں کا پالا ہوا بلیابی ہے بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرانا جس بلیابی کی عادت میں شامل ہو خوب تقریر اوی حضرت تین طلاق پر اب کوئی حضرت میدان میں نہیں دکھتے جی 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 پتہ نہیں زمین کھا گئی آسمان اٹھا لیا لیکن تیرے بلیابی نے کہہ اسی سپریم کوٹ میں چڑھ کے پھیر آ رہا اور اسی دن اسی کوٹ کی سیڑھیوں پر میں نے کہا تھا جس کو جو قانون بنانا ہے بنا لے بنا لے موٹی کتاب باند کے گلے میں گھومتے رہو نا مصطفی والا وہی کرے گا جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے بے شک بے شک بے شک بہت خوب اگر وہ گفتگو سننے کا ماحول ہوتا نا تو بھارتی سنبیدھان کے آٹکیل اور دفع کے ساتھ میں چھکے چھڑاتا لیکن وہ میدان میرا ہی سپیشل ہے جب اپنے سرکار آقا نحمت مفتی عظم کی چوکھٹ چھوم لیتا ہے تیرا بلیابی تو کہتا سور ماؤ آو غور سے سننا ایسے ماحول میں میں تغریر نہیں کر پاؤں گا بھائی مشکل ہے میرے ساتھ اب دیکھئے جس بچے کو مکتب نہیں جاتا ہوگا موبائل میں لے بیٹھا ہے کیا ہے یہ ہم کہا دفن ہو رہے ہیں مولانا صحیح بات کہا دفن کر رہے ہیں ہم اپنی اولادوں کو زندہ رات کو بارہ بجے ایک بجے دو دو بجے تک بیٹیا موبائل کے ڈببے میں الجی ہے کاش ماں رات کو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی اور چھین کر اتنا کہ دیتی کی بیٹی اس ڈببا کے ذریعے بجائے آدمی سے بات کرنے کے کاش تیرا سر سجدے میں ہوتا اور تُو اپنے پروردگار سے بات کرتی تو تیرے سجدوں کی برکتوں سے خاندان کی غربت بھی دور ہو جاتی نجات کا راستہ بھی صاف ہو جا گا تم نے موقع دیا جہیز کی لانت نے میری بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا جہیز کی لانت نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا بیٹی کیا گیا یہودیوں کے ذریعے غور سے سننا یہودیوں نے ایک سیٹ تیار کیا اس پین میں توڑ دیا اسلام کو اب دوبارہ نہیں لوٹے گا بھارت میں گھر اور مکان جلا کر کمر توڑ دی ہے یہ اٹھ نہیں پائیں گے برما میں خون سے زمی لال کر دیا ان کی ماں کے حوصل ہے ٹوٹ چکے لیکن ان باولوں کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ اسلام فوجیوں کا مذہب نہیں ہے اسلام عاشقوں کا مذہب ہے اور جس سے عشق ہوتا ہے اس کے لیے سب لٹانے کے باوجود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں لٹایا جس قوم کے دل میں نبی کا عشق بیٹ چکا ہو اس کے لیے نبی احمیت کا حامل ہوتا ہے بیٹے کی جان کی قیمت نہیں ہوتی اگر جان کی قیمت ہوتی تو بدر کی وادی میں اوہد کے میدان میں خیبر کی بادی میں کربرا کی زمین پر یہ تاریخ پڑھنے کو نہیں کو ملتی کہ ظالم ظلم کر کے تھک گیا سبر کا جھنڈا نہ جھکا سکا بے شک بے شک میرے عزیز بہت خوب بے شک رحم کر دو اب اپنے پیٹیوں پر اور اپنی نسلوں پر ہم مصطفی پرتاج کے نوجوانوں سے بنتی کر کہیں گے کہ جلسہ ختم ہو ہر محلے سے پانچ پانچ نوجوانوں کی ایک ٹیم بناؤ ہر گلی سے پانچ پانچ نوجوانوں کی ٹیم بناؤ اور تمہارے گاؤں میں جتنی مسجدیں ہیں سارے مساجد کے ایمہ کو اپنا سر پرست بنا دو اور آپ کہو حضرت پیٹ پر آپ کھڑا رہو اس جہیز کی لانت کو زمین سے اکھاڑ پر پھیکیں گے ہم معلوم ہے مولانا جی ہر سال سب سے زیادہ زمین مسلمانوں کی بک رہی گے اور صرف وشلیہ بک رہی بیٹی کی شادی کا معاملہ کمارے بچوں سے کہوں گا آپ نے باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہ دو آپ میرے اببو ہیں بے شک آپ کا بہت تھمپر حق ہے بہت حق ہے ہم آپ کی بیٹے ہیں ہم جانور نہیں ہیں ہم آپ کی اولاد ہیں رحم کر دی جی ہم کو بیچ یہ مت اور اگر بیچ نہ ہی تو چند لاکھ روپی اور چار چک پر کیوں بیچ رہے اگر بیچ نہ ہی ہے تو سسرال کی چوکھٹ پر مت بیچ فاطمہ کے لال کے دروازے بیچ دیں اور یہ جہیز کی لانت غریبوں کے چھت پر سے نہیں امیروں کی ہویلی سے نکلی مولانا آج دماغ اتنا خراب اتنا خراب ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے کہ اس لئے دولت دے رہا ہوں کی بیٹی سکون سے رہے گی پچیس راکھ کیا سوچ کے دیا ہٹ ٹائلز کا مکان گری نائٹ کا برام گھر میں کئی کئی گاڑیاں مکان میں ایسی کا پلانٹ میں نے کہ تم نے سب دے دیا مسلمان امان سے بول تیری بیٹی اپنے سسرال جائے اور تیرے دامات کا انتقال ہو جائے کیا یہ پچیس لاکھ روپیہ تیری بیٹی کو سکون دے سکے گا تبلی آبی آپ سے بنتی کر کے کہتا ہے رحم کرو بندوں کے ہاتھ میں روزی نہیں روزی کا مال تو صرف میرا اللہ بات آئی روزی کی تو مولانا ایک واقع آرز کر دو جی ارشاد ارشاد لوگوں رئیس القلم اللہ ایک زلزلہ نے مناظر کا دروازہ بند کر گئی مولانا جی 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 بالکل یہ اُس زمانے کی بات ہے جب میری ریکھیں نکل رہی تھی اور میں ادارہ شریعہ پٹنا کے محتمیم کی حیثیت سے ذمہ داری ہندوستان میں اہل سنت کا پہلا دار القضاء ادار شریعہ پٹنا میں سنون نیس سو آڑا سٹھ میں اس کا پوسٹر میرے پاس ہے جس کو جانا ہے جلدی جائے جائے میں جان رہا ہوں کہ یہ تقریر جلدی حلق نیچے نہیں اترتی چونکہ عادت ہے جنت کی چابی نہیں وہ میرے علماء کی کمی ہے دس سرائیں ہم یہ پر سنیں گے ارے بولو نہ سنیں گے تو محبت سے آگے سے لے کر پیچھے تک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ میں کیا رسول اللہ میں کیا عرض کر رہا تھا وہ آخری سفر تھا پانی کے جہاز سے حاجیوں کے جانے آخری سفر آخری سفر اس اس بعد ایک بار اور گیا وہ بھی بنگال سے اور ممبئی سی جی تو اس زمانے میں حاجیوں کے لیے فارم بہت ہوتا تھا نام نہیں آتا تھا تو قرآن دازی ہوتا تھا جی آج بھی ہوتا غور سے سننا روزی روزی اور رزق سننا ایک بہت بڑے سیٹ تھے اڑیسہ کے گول منجن کی طرح گڑاکو کمپنی ان کی تھی جس کا استعمال لوگ کرتے مود ہونے کی بیٹوں کی شادیات کر لیے بیٹیوں کو رخصت کر لیے سارا کام سے فرصت پالی تو سوچے اور رئیس القلم اللہ رشد القادری علی رحمہ بیہار حج کمیٹی کے ممبر تھے جب قرآن دازی میں نام آیا تو حاجی صاحب کا نام ہی نہیں آیا اب حاجی تو پورے سازو سامان کے ساتھ نکلے تھے جب نام نہیں آیا تو حاجی میرا گٹہ پکڑ کر بولنے لگا بلیاوی جتنا پیسہ لگے گا دے دوں گا کسی کا فارم خسکوا دو میں نے کہا حاجی بابا میرے مصطفیٰ کے گھر سے بلاوہ آ گیا ہوگا تو کوئی نہیں روک سکتا اور اگر نبی نہ بلاوے تو دنیا کی کوئی طاقت بلا نہیں سکتی بولو بات صحیح کہ غلط ہے زور سے بولو صحیح کہ غلط ہے بس آخری حصہ گفتگو کا تین نینت حاجی صاحب صبر کرو اب حاجی کا کہنا یہ کہ میں گھر جاؤں گا نہیں بڑی مشکل سے مناؤ نہ کر کسی طرف بھیجا حاجی صاحب جو گھر گئے تو سردی کے دنوں میں عمومن لوگ دھوپ میں کھانا کھانا پسند کرتے علماء اکرام کی توجہ چاہوں گے آنکھ دیکھا دو پہر میں کھانا کھا رہے تھے موٹا چاول اتفاق سے سرک گیا اور سرک تو اتنا زور کا کی ناک کے راستے سے چاول کا ایک دانہ دماغ کی نس میں جا کر چپک گیا سن میرا رب روزی کہاں دیتا بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ہاجی صاحب کی کیسیت بگڑنے لگی حالت غیر ہونے لگی ہاجی نے تیئے کیا کی اب میں کیا کروں بچوں نے کہا کہ چلے ٹاٹا کا ہسپیٹل ہے جمشید پور میں علاج کر آتی ڈاکٹر نے کہا آپ پریشن کے لابا کوئی دوسرا راستہ نہیں جیسے ہی بیٹے کے ہاتھ میں نو اپزیکشن کا پیپر سائن کرنے آیا ویسے ہی حاجی بول پڑا کہ جب میری زندگی کی زمانت نہیں لے گا تو آپ پریشن کی کوئی ضرورت نہیں یہ درد برداش کر لوں گا لیکن آخری تمنہ ہے کہ مدینہ دیکھ لو پھر میری موت آخری تمنہ ہے اسی درد کی قیفیت میں دو خادموں کے ساتھ حاجی چلے حج کو جب فارم بھارا تو فارم نمبر ایک انہی کا قرآن دازی ہوا تو نام پہلا نمبر انہی کا جیسے ہی بیٹوں نے رخصت کیا ممبئی کے بندرگاہ سے بیٹوں نے کہا ابو وقت سے دوا بھی کھانا کھانا بھی کھانا خادموں میرے والد کے صحت کا خیال رکھنا تمہارے لئے حج بدل کا انتظام کر لیا ہے میرے باپ کی وجہ سے تم کو بھی حج کی سعادتیں مل رہی ہیں میرے والد کو درد اور تکلیف مت تھونے دینا حاجی جیسے ہی چلے تو پہلا پڑھاؤ ان کا مدینہ تیبہ ہو گیا جیسے ہی حاجی پہنچے ہیں تو اثر کا وقت ہے سورج جوبنے کے قریب ہیں اور روزہ رسول پاک مصطفی روبرو ہے حاجی پریشان کہ پہلے فرض ادا کرو یا پہلے عشق ادا کرو بعد میں فیصلہ کرنا پہلے وضو تو کر لے جیسے ہی ہاؤس پر مسجد نبوی شریف کے وضو کے لئے ہاتھ ڈالا ہے پانی میں کلی کیا ناک میں پانی ڈالا زوروں کی چھیک آنے کا احساس ہوا تو جب چھیک آتی نہیں تو لوگ پلٹ کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں سورج کے شواہوں کی گرمہ ہٹ سے چھیک جلدی نکل جاتا جیسے ہی ہاجی کی چھیک پھسی ہے سوچا کی ذرا پلٹ کے سورج کو دیکھ لوں تو آسمان کا سورج بعد میں دکھا نبوت کے سورج کا گمبت پہلے دک گیا جیسے ہی گمبت خزرہ سے چھن کر سورج کی کرنے ہاجی کے قریب آتی ہے اتنا زور سے چھیک آئی اتنا زور سے چھیک آئی کہ جو چاول کا دانہ بھارت میں لے کر دماغ کی نص میں گئے تھے مسجد نبوی کے حوز کے سامنے اتنا زور کی چھیک آئی کہ اس چھیک کے راستے سے چاول کا دانہ دماغ کی نص سے بغیر آپریشن کے باہر نکل گیا جیسے ہی نکلا ویسے ہی ہاجی مارے خوشی کے اترا اترا کے کہنے لگا وارے میرے مسیح نہ چیرا نہ پھاڑا کون کہی تاہ مدینے سے شفا نہیں ملتی درد لے کر جلا تھا بھارت خضرہ سے نکل بہت خوش ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال علماء اہل سنت عشق مصطفیٰ لبیک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال جیسے ہاجی نے سوچا اس شاول کے دانہ کو میں کب کاغذ میں لپیت لوں جیسے ہی کاغذ کا ٹکڑا لینے بڑھے گمبد خضرہ کے جھروں کے سے ایک کبوتر آیا اور دانہ اپنے موہ میں لے کر چل دیا اگر ہاجی کا ایک سال پہلے آگیا ہوتا تو پاتا نہیں کبوتر پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا بندے کے پیدا ہو میرا اللہ روزی کا انتظام کر دیتا ہے ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے جوانوں سے بنتی کریں گے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور اعلان کر دو کہ میری آبادی میں خریدا ہوا داماد نہیں آئے گا بیٹیوں کو سبور کی جندگی دینا چاہتے ہو تو امیروں کی حویل مجھ دو دو غریب کا وہ چھپر تلاش لو جہاں مولا علی کا غلام رہا کرتا ہو اور اگر بہو لانی ہے تو رنگ اور نسل اور گورے پن پہ تجوری اور جہیز پہ مت جاؤ وہ چھپر تلاش لو جہاں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہا کرتی ہو تو دماد ہو علی کا غلام اور بہو ہو فاطمہ کی کنیز اس سے پیدا ہونی والی اولادوں کو تقریر سنا کر حسین کا غلام نہیں بنانا پڑے گا بچے پیدا ہوں گے تو حسین کا غلام ہوں گے اس لیے مسجدوں کو آباد کرو جہیز کی لانت سے بچو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ پانچ سال آپ نے یہ کام کر دیا تو چھٹھے سال میں آپ کے بچوں کو کوئی حکم رہاں ستہ کا پاور دکھا کر خوف زدہ نہیں کرے گا آپ کی بیٹے علم کن کلم کن نوک سے اپنا حصہ واپس لے لیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اپنی جگہ تشریف رکھیں چونکہ جلسہ ختم نہیں ہوا ہے میں خود آخر میں تخریر کرتا لیکن چونکہ مجبوری ہے کل ہم کو پٹنا بھی پہنچنا ہے پھر کام بھی بہت سارا چل رہا ہے اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق سلام علیکم سلام اکناتو بیان سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں